دوسری خبر ہے رنویر سنگھ اور دی پیکا کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ دونوں کرن جوہر کے شو کافی وید کرن میں آئے تھے اور دونوں ہی اپنی عزت لٹا کر مہاں سے چلے گئے ہیں کرن نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے ظاہر سی باتیں اس کو تو اپنا شو ہٹ بنانا ہے تو وہ تو ایسے کنٹروورشل سوال پوچھے گا جس سے ہنگامہ ہو جس سے کنٹروورسی ہو لیکن یہ ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ اور دسوی فیل دی پیکا کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے اب جب میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ دونوں ڈبل ڈھول کی ہیں اور مال والے ہیں ہو سکتا ہے یہ شو پر مال لے کر ہی گئے ہوں تو وہاں شو پر دی پیکا نے بڑے ہی گرب کے ساتھ کہا کہ جب ہم دونوں بوائی فرنڈ گرڈ فرنڈ بن گئے تھے اس کے بعد بھی ہم لوگ فری تھے یہ کسی کو بھی مل سکتا تھا میں کسی کو بھی مل سکتی تھی ٹیکنیکل ہم لوگ فری تھے تو جب ہمارا تین چار سال تک ریلیشن چلا اس دوران میں نے اور بہت سارے لڑکوں کو ڈیٹ کیا لیکن ان کے ساتھ میری صرف بوڈی تھی میری روح رنویر سنگھ کے پاس تھی مجھے پتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کروں لیکن ایک دن مجھے واپس رنویر سنگھ کے پاس ہی جانا ہے تو دیکھو اس دوران اگر میں کچھ لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی تھی تو اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ بوڈی کو تو کوئی بھی چھو سکتا ہے بوڈی کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے کیا فرق پڑتا ہے روح تو میری رنویر سنگھ کے پاس تھی کیونکہ میں اس کو پیار کرتی تھی یہاں اوپر والے بلکل دیپی کا جی بلکل صحیح کہا دیپی کا نے کرن کے شو پہ کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پورے بولیوڈ میں ہنگامہ ہو گیا ہے چاروں طرف ہاہاکار مچا ہے بہت سارے گھروں میں لڑائی ہو گئی ہے اور سنائے جا رہا ہے کہ ایسی ہی ایک لڑائی ہوئی ہے گوری خان اور شارک خان کے بیچ میں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایس آرکے کی نائنٹی فائی پرسنٹ فلموں کی ہیروین ہوتی ہے دیپی کا اب ظاہر سے بات ایک لڑکی ایسا اسٹیٹمنٹ دے گی تو بہت لوگوں کے گھر میں جھگڑا ہونا ممکن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کافی نوک جھوک تو تو مہمے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ایس آرکے اب کسی بھی فلم میں دیپی کا کو نہیں لے گا اور سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ آلیا نے بھی ایڈوانس میں رنبیر کپور کو تاقید کر دی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کسی بھی فلم میں یہ لڑکی ہیروین نہیں ہوگی اور حالانکہ اکشے کمار دیپی کا کے ساتھ فلمیں نہیں کرتا لیکن میرے خیال میں ایڈوانس میں ہی ٹوینکل نے بھی یہ کہہ دیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی کسی فلم میں یہ لڑکی ہیروین نہیں ہونی چاہیے تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بولی وڈ کی پتنیاں دیپی کا سے بہنڈری ہوئی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بہن پلیز میرے پتی سے ذرا دور رہنا